اسلام قمرانز جنہاں سورا برکت آپ سے مخاطب ہے دو تینہ ہم ترین خبریں ہیں لیکن بڑی خبر اوویس لی توشر خانہ ہے جس میں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنجے انتہائی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے ان کی آوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے آج پھر جج ہمائیو دلاور صاحب نے آنکھیں دکھائی ہیں اور بڑا کھل کر کہا ہے کہ اگر بارہ بجے تک عمران خان صاحب کے وکلہ اور ساری ٹیم نہیں پہنچتی تو میں فیصلہ محفوظ کر دوں گا اور یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب کے وکلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معزز جیف جیسٹرز کے سامنے کھڑے تھے آپ نے اس سے پہلے شہباز سپیڈ کا سنا ہوگا کہ شہباز سپیڈ سے پاکستان میں کام ہوتا ہے لیکن اب انصاف ہمائیو دلاور صاحب سپیڈ سے ہو رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انصاف خود ٹکرے مارنا شروع ہو گیا ہے خود بھاگ رہا ہے انصاف کے میں نے ہونا ہے جو مرضی کر لیں میں نے یہاں پر آج انصاف ہو کر رہنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو تین بڑی امپورنٹ خبریں ہیں ایک تو شہباز حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام طرح اتحادیوں جو ان کے ساتھی تھے جو سارا نیکسس تھا ان سب کے لیے آخری اشعیہ دینا ہے یا کھانے شانے کا انتظام کرنا ہے روٹی کا انتظام کرنا ہے وہاں پر بریانی اور نان اور کیمہ اور وہاں پر لسی کی اتنے بڑے بڑے گلاس اور یہ سب کچھ وہاں پر چلے گا تو بریانی بھی اور دیگ بریانی کی بڑی بڑی آئیں گے اور سب یہ بیٹھ کر کھائیں گے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کھائیں گے شاید اس لیے اسے سارا اشعیہ اور موجہ ماری جا رہی ہیں آج چونکہ انہوں نے ایسی قوانین بنا دیئے ہیں ایسی لیجسلیشنز کر دیئے ہیں کہ دو دنوں میں تریپن بلز ایسے منظور کروا دیئے ہیں کہ سب کے تلوار یہاں پر رکھ دی ہے اور انصاف کا اور بولنے والوں کا جو گلہ ہے انہوں نے مکمل طور پر گھونٹ کر رکھ دیا ہے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ نیا پاکستان کے جو آنر ہیں فاؤنڈر ہیں حسنہین جمال یہ ینگ لڑکا ہے بیس سے بائیس سال اس کی عمر ہے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے اور بڑا زبردست قسم کا ریپورٹر ہے ملک بھر میں فیلڈ ریپورٹنگ کرتا ہے پاکستان کا پرومیننٹ ایک ڈیجیٹل پلائٹ فارم ہے نیا پاکستان اس لڑکے کو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے سے اٹھا لیا گیا ہے اسے لے کر گئے ہیں اور کوئی پتا نہیں اس کے بارے میں کوئی ابھی ت تک اطلاع نہیں ہے صرف میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ ریپورٹنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا لیکن اسے وہاں سے ظاہر ہے لے جایا گیا اور بلکل سائیڈ پر کر دیا گیا ہے تو ایک ڈیجیٹل پلائٹ فارم تھا اور وہ ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ بولنے والوں کو روکنا ہے مقصد یہ ہے کہ مائیک لگر اہوام میں جانے والوں کو روکنا ہے لہٰذا حسنہین جمال بھی سائیڈ پر ہو گئے ہیں تیسری بڑی خبر یہ ہے اور یہ بڑی امپورننٹ خبر ہے اور اس نے بڑا دکھی کیا ہے ورلڈ سنوکر چیمپین احسن رمضان جنہوں نے بین الاقوامی طور پر پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کے لیے لورلز اور گلوری لے کر آئے انٹرنیشنلی پاکستان کی پہچان بنائی وہ کہتے ہیں بلکہ روتے ہیں انہوں نے روداد سنائی ہے کہ میں سنوکر کھیل رہا تھا پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور جب میں نے انہیں بتایا کہ جناب میں ورلڈ چیمپین میں نے پاکستان کا بین الاقوام پاکستان کا جنڈا دیکھا ہے تو پولیس نے مجھے جواب دیا کہ تم نے کون سا ہمارے اوپر احسان کیا ہے تم نے کون سا کوئی کمال کر دیا ہے یہ جو ساری باتیں تم بتا رہے ہو ان کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے ہم اسے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے اور مجھے گسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ایک ایسا نوجوان جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا رہا ہے جو دنیا میں جو بھی گیم کھیلتا تھ پاکستان کا جنڈا گلے میں لے کر اور پاکستان کی شیٹ پہن کر کھیلتا تھا لیکن اس کی تذہیق کی گئی اور اسے کہا گیا کہ تمہاری یہ جو ایفٹ ہے جو تمہارا پاکستان کے لیے لورلز اور گلوری لانا اس کا کوئی قدر قیمت نہیں ہے لہٰذا سر نیچے جھکاؤ تمہیں آمنے گسیٹ کر لے کر جائیں سو دیس اس وات دیٹیز ہپننگ اب توشہ خانہ کیس میں آتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کیس جا رہا ہے بہت زیادہ تیزی کی جا رہی ہے اور آج ایک طرف یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جہاں پر عمران خان صاحب کے وکلا پیش ہے اور وہاں پر وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں معاملہ بڑا سمپل ہے تین درخواستے تحریکی انصاف ہیں جن کے اوپر وہ فیصلہ چاہ رہی ہے پہلی درخواست یہ ہے کہ توشہ خانہ کی جو جو ٹرائل کورٹ ہے جو سیشن کورٹ ہے اس کا دائرہ اختیار دیکھا جائے کہ کیا اس کا دائرہ اختیار ہے بھی یا نہیں یہ جو معاملہ سن رہی ہے اور جتنی تیزی کے سات سن رہی ہے دوسرا معاملہ ہے جج صاحب کے کونڈک کا ہمائیوں دلاور صاحب کی فیس بک اور وہ سارے رولے ہوا کو یاد ہوں گے اور تیسرا معاملہ ہے جج صاحب کے ٹرانسفر کا یا پھر کیس کے ٹرانسفر کا کہ دوسری عدالت میں برائی مربانی ٹرانسفر کیا جائے تو یہ تینوں معاملات کو لے کر عمران خان کی جو وکلا کی ٹیم ہے خاجہ حریص صاحب اسے لیڈ کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں معزز جج آمیر فاروق صاحب کے سامنے کھڑے تھے دنائ یہاں پر اگر نہیں پہنچتے تو میں فیصلہ محفوظ کر دوں گا اور کسی بھی وقت فیصلہ سنا دوں گا اور جو حاجہ حریص صاحب ہے جسی دوران جب وہ آرگومنٹ کر رہے تھے انہیں بتایا گیا کہ جناب ہمائیوں دلاور صاحب نے یہ ریمارکس پاس کیے ہیں تو انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر میں آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھ رہا ہوں لیکن دوسری طرف ہمائیوں دلاور صاحب نے اس ساتھ دھمکی دے دیئے اور یہ تاثب سے ب برا ہوا جگ جج ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب اگر بارہ بجے تک نہیں پہنچتے تو وہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے تو اس کے اوپر جناب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے محسوس چیف جسٹس حامر فاروق صاحب مسکر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمائیوں دلاور صاحب کو بتا دیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے سامنے پیش ہیں اور آپ تین بجے تک یہاں پر آرام کریں یہاں پر چائش آئے پیئیں اور باقی معاملات کو ہم تین بجے تک سنتے ہیں اور آج خجہ ح صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جج صاحب تاثب سے بڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے جو فیسبوک ایکاؤنٹ تھا ان کا جہاں پر عمران خان کے حوالے سے پوستیں ہوئی تھی اور جن کے حوالے سے ہمائیوں دلاور صاحب کو کلین چٹ دی گئے اور کہا گیا کہ یہ سکرین شوٹ ہمیں ملے اس کا جو اثر یو آر ایل ہے وہ نہیں ملا حالانکہ ویڈیو ایویڈنسز کے پر موجود ہے لیکن بارہل اس کو بھی مسترد کیا ہے عمران خان کی بکلا کی ٹیم نے اور انہوں نے اس پاکستان نے خان صاحب کو کل طلب کر رکھا ہے اور ظاہر ہے یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ بلے کا نشیہ نشان جو ہے جو تحریکی انصاف کی پہچان ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان سے چھین آ جائے عمران خان ایک ستر سال کا پاکستان کا پولیٹیشن ایک سابق پاکستان کا وزیراعظم انٹرنیشنل کرکیٹر انٹرنیشنل سیلیبرٹی پاکستان دنیا انہیں جانتی ہے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے انہوں نے بنا رکھے ہیں ج وہ بندہ آج ستر سال کی عمر میں ایک سو اسی سے دو سو کیسز بگت رہے ہیں کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت اور کبھی تیسری عدالت رات گئے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں رات کو عوام سے گفتگو کرتے ہیں رات کو کیس کی تیاریاں کرتے ہیں اور اگلے دن کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت اور کبھی اس عدالت میڈیا ٹرائل میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے اور وہ شخص کھڑا ہے وہ ان سارے معاملات کو فیس کر رہا ہے اور جو چیز عمران خان کو باقی سب سے منفرد کر ر ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ ان کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے وہ سسٹم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے اور سسٹم بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ عمران خان کی سپیرٹ کو عمران خان کی انرجی کو عمران خان کی امید کو پرسنیلیٹی کو توڑا جائے لیٹسی معاملات کس طرف جاتے ہیں لیکن اگلے چوبیسے اٹھالیس گھنٹے ان سارے معاملات میں انتہا یہاں ہیں خیار وکی قبضہ اللہ حافظ